دوستو آج کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو جتنی بار پڑھیں گے محبت اتنی ہی بڑھتی جائے گی سوچ سمجھ کر کرنا اتنی محبت بڑھائے گا کہ آپ تنگ آ جائیں گے ویڈیو پورا دیکھنا ہے جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے ورنہ عمل کام نہیں کرے گا السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مذکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو جو آج اپنے چینل پہ جو میں خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفہ کو جتنی دفعہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ محبت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اگر آپ اس عمل کو ایک حد سے زیادہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر تو دوسرے انسان کی جو محبت ہے وہ آپ سے برداشت کرنی مشکل ہو جائے گی وہ آپ کو پاگلوں کی طرح چاہنا شروع کر دیتا ہے اس لیے انسان کو جب لگے کہ اتنا اس کے لیے پڑھ لینا کافی ہے دوسرے انسان سے اتنی محبت کہ جس سے وہ آپ کی ہر بات کو ماننا شروع کر دے کہ وہ آپ کے تابع ہو جائے تو اتنا اس وظیفے کو کر لیا جائے تو تمام معاملات جو ہیں دوستو وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں اگر اس کو اس سے بھی زیادہ کر لیا جائے یعنی اگر انسان بات بھی مان رہا ہے وہ تابع بھی ہو گیا ہے بات بھی مان رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ سے اس کی جو محبت ہے نا وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ اس سے خود تنگ آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جہاں پر اگر کوئی انسان اپنا عمل جو ہے اپنا دھیان لگا کر یہ عمل کرتا ہے آنکھیں بند کر کے یہ وظائف کرتا ہے جہاں وہاں آنکھیں کھول کر بھی کئی وظائف کیے جاتے ہیں اور ایسے عملیات میں زیادہ تر دوسرے انسان کا نام پکارا جاتا ہے جو دوسرے عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے ایک لمحے کے لیے بھی سکیپ کریں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستو کئی عملیات جو ہے وہ تصوراتی ہوتے ہیں جو کہ تصور میں کر لیا جاتے ہیں کئی عملیات میں تصور پیدا کر کے اس کے ساتھ نام بھی پکارا جاتا ہے جہاں انسان میں بے چینی حد سے زیادہ پیدا کرنی ہو اور آپ نے تصوراتی عملیات کیے ہوں لیکن آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا ہو بالوں کے ذریعے عملیات کیے ہوں اور ان سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو دیگر کئی طرح کے عملیات آپ دوست کر چکے ہو لیکن کوئی بھی عمل اثر نہ کر رہا ہو تو یہاں پر دوستو جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو نہ تو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی اور نہ ہی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی آپ نے صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ جانا ہے بہتر ہوتا ہے کہ دوستو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر عمل کیا جائے اس عمل میں آنکھیں بند کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آنکھیں آپ نے کھولی رکھنی ہے تو ایک دفعہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اس انسان کے لیے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے آپ عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ دوسرے انسان پر اس کا جو اثر ہے نا وہ ہوتا جائے گا اور جہاں پر محبت کے معاملات میں آپ کے پیار پر خزان چھا چکی ہو وہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی بہاریں لوٹ آئیں گی اور محبتیں دوستو ایسے بڑھیں گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور دوستو اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ بہت جلد اثر کر جاتے ہیں دوسرے انسان پر اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس کی ایک ایک نصبے اس کے جسم کی ایک ایک حص پر یہ عمل آپ کو اثر کرتا ہوا نظر آئے گا اور یہ آپ کے اندر ایک خوشی پیدا کرتا ہے آپ کو آپ کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر سے ایک خوشی پیدا ہو رہی ہو دوسرے انسان میں یہ عمل محبت کی آگ لگا دیتا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے دوسرا انسان آپ کی محبت کی آگ میں جلتا جائے گا ناپاکی میں اس عمل کو نہیں کیا جاتا ان دنوں میں خواتین اس عمل کو روک دیں جیسے ناپاکی کے دن ختم ہو تو آپ نے پھر اس عمل کو شروع کر دینا ہے ادھر سے جب آپ کی توقع کے مطابق دوسرا انسان آپ کو چاہنے لگ جاتا ہے اس عمل کو جب روکا جاتا ہے تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے محبت کے جو معاملات بکھر چکے تھے وہ اب لوٹ کر آ رہے ہیں اور اب وہ بہتری کی طرف آگئے ہیں وہ انسان آپ کے لئے جی نہیں پائے آپ کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اسے خوشی محسوس ہو اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو اپنی زندگی کو وہ بے مہنی سمجھے گا اور یہ محبت اگر آپ مزید بڑھانا چاہیں تو جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ اس عمل کو پھر آپ نے مزید جاری رکھنا ہے اس کو پھر آپ نے روکنا نہیں ہے تو اس عمل کو دوستو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو اسکرین پر یہ وظیفہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے اور جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جیسے آپ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ نے ساتھ ہی پڑھنا ہے بے حق کے جبرائیل یہ آپ نے پڑھ دینا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے پھر ایسے ہی کرنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے پھر ایسے ہی کرنا ہے اس عمل کو دوستو آپ نے جاری رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو مزید دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو تین دفعہ پڑھا جاتا ہے یقین ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا جاتا ہے اور جس معاملے کے لیے محبت کا کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ نے نیت کر کے اس عمل کو شروع کر لینا تو نام لے لینا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو نام کے بعد بنتے لگا لیں اور آگے اس کی ماں کا نام آپ نے لگا لینا ہے آگے بے حق کے جبرائیل اس طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تین دفعہ بھی اس دعا کو پڑھ کر آگے نام لیا جا سکتا ہے اور ایک دفعہ پڑھ کر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے ادھر یہ عمل ختم ہوگا ادھر آپ کے معاملات آپ کی جو محبتیں ہیں جو آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہیں وہ لوٹ کر واپس آتی ہیں انشاءاللہ تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام